بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ معزز سامین اکرام جمعہ یا منگل کے روز جس گھر میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اور اس گھر میں رزق میں تنگی ہوتی ہے اس گھر میں بیماریاں پریشانیاں مسئیبتیں ڈیرہ ڈال لیتی ہیں اور جس گھر میں جمعہ یا منگل کے روز کپڑے دھوئے جاتے ہیں اس گھر میں رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے اس گھر میں وہ میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی رہتی ہے جس گھر میں جمعہ یا منگل کے روز کپڑے دھوئے جاتے ہیں اس گھر میں جو ہے وہ اللہ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے حتی کہ یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ اور منگل کے دن کپڑے دھونے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے اور صحیح مسئلہ کیا ہے اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں حدیث رسول سے یا قرآن کریم کی کسی آیت سے بغیر ثبوت کے کسی بھی کام کے متعلق بے برکتی نحوست وغیرہ کا عقیدہ رکھنا یہ شریعت اور پر جائز نہیں ہے منگل اور جمعہ کے دن کپڑے دھونے کی ممانت نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث رسول سے ثابت ہے یہ محض لوگوں کی خودساختہ اور منگھلت باتیں ہیں ان باتوں سے بچنا چاہیے بلکہ جمعہ تو نبارک کے دن تو حکم ہے کہ صاف کپڑے پہنے جائیں اور مسواک کی جائے خوشبو لگائی جائے غسل کیا جائے دھلے ہوئے کپڑے پہنے جائیں نئے کپڑے پہنے جائیں یہ تو حدیثیں ملتا ہے لیکن ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جمعہ یا مگل کے دن کپڑے نہیں دونے چاہیے معزز صاحبین کرام نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ تین الفاظ پڑھنا ہرگز نہ بھولیں وہ تین الفاظ کون سے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے ان کا جل سواب کیا ہے آپ سونیں گے آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی فضیلت اتنا بڑا فائدہ ہے ان تین الفاظ کو پڑھنے کا انشاءاللہ آپ روزانہ آپ اپنے معمولات میں اسے شامل کریں گے اور نماز فجر کے بعد ضرور اسے پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے میں آپ کو انشاءاللہ اس کے فوائد بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کون سے کلمات ہیں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے دو احادیث مبارکہ رکھتا ہوں وہ بھی فجر کی نماز کے بعد کچھ کلمات ہیں ادا کرنے کے حوالے سے وہ آپ سنیں گے پھر آخر میں انشاءاللہ میں وہ کلمات بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم نماز فجر ادا کر لیا کرو تو کسی سے کوئی بات کرنے سے پہلے اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار یہ کلمات جو ہیں یہ سات مرتبہ پڑھ لیا کرو فرمایا اگر اس دن تم مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آگ سے امان لکھ دے گا یعنی ایک منٹ بھی نہیں لگتا یہ کلمات پڑھتے ہوئے اور فائدہ اس کا کتنا بڑا ہے موت دن آنی ہے اگر اس دن اسے موت آگئی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا اور پھر فرمایا کہ مغرب کی نماز دا کرنے کے بعد کسی سے کوئی کلام کرنے سے پہلے یہی کلمات یعنی اللہم آجرنی من النار سات مرتبہ ادا کر لیا کرو اگر اس رات تمہیں موت آگئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آگ سے امان لکھ دے گا یعنی فجر کے بعد بھی سات مرتبہ پڑھ لیا کریں اور مغرب کے بعد بھی یہ سات مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انساری پیارے سے حبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی مقررم شفی معظم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انشاءت میں ہے کہ جس نے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر یہ کلمات جس نے صبح کے وقت دس مرتبہ پڑھ لیے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا دس کناہ مٹا دے گا دس درجے بلند کرے گا اور اس کے لئے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا اور فرمایا شام تک یہ کلمات اس کے لئے شیطان سے حفاظت ہوں گے اور فرمایا جو مغرب کے بعد یہ کلمات ادا کر لے تو صبح تک اس کے لئے یہی عجر و ثواب ہوگا اب آئیے جانتے ہیں وہ تین الفاظ کون سے ہیں جو ہمیں فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھنے چاہیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرتبہ اور نماز عصر کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہم الحج القیوم و اتوب الیہ یہ کلمات ادا کر لے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف کیے جائیں اللہ کی رحمتیں آپ کو حاصل ہوں اور زندگی میں برکتیں آئیں تو فجر کا آغاز اس انداز سے کیا کریں کہ فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد ان کلمات کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے معزو سامین اکرام سوال پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز میں صرف دو فرض پڑھنا باقی ساری سنتیں نفل چھوڑ دینا کیسا ہے کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ صرف دو فرض پڑھنے کے بعد مسجد سے چلے جاتے ہیں باقی نماز پڑھ نہیں پڑھتے کیا اس طرح ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیرہ بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے یعنی زور زبردستی ان کو کوئی لائیا ہے وہ جب جمعہ کی دوسری ازان ہوتی ہے تو پھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور پھر دو فرض پڑھ کے اس طرح بھاگتے ہیں مسجد سے جیسے باسہ بھی فرض پڑھنے کے بعد مسجد میں جو ہے وہ بم پھٹنے والا ہے یا باہر کوئی زلزلہ وغیرہ آگیا بس تباہی ہونے والی ہے تو اس طرح وہ مسجد سے بھاگتے ہیں علاقے حکم یہ تھا کہ جمعہ کے دن جو پہلے آئے اسے زیادہ آجا رہا ہے اسے قربانی کرنے کا ثواب ہے اس طرح وہ حدیث موجود ہیں لیکن ہمارا کام اولٹی ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے ہم سب کو تو جمعہ کے دن ہم آتے ہیں اور دو فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں سوال پوچھا گیا کہ جو دو فرض پڑھتے ہیں باقی نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں یاد رکھیں جمعہ کے فرضوں سے پہلے بھی چار رکعت سنت موقعہ ہوتی ہیں اور جمعہ کے فرضوں کے بعد بھی چار رکعت سنت موقعہ اور پھر دو رکعت سنت موقعہ ہوتی ہیں اور سنت موقعہ کو بغیر کسی شریح حضر کے چھوڑ دینا ترک کر دینا نہ پڑنا اس کی عادت بنا دینا ہمیشہ ان سنتوں کو نہ پڑنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے بلکہ علماء کناہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو سنت موقعہ کو چھوڑتا ہے ترک کر دیتا ہے عادت بنا لیتا ہے ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محروم رہ جائے تو ان سنتوں کو بغیر کسی شریح حضر کے نہیں چھوڑنا چاہیے ہاں اگر آپ بیمار ہیں تو ان سنتوں کو پھر کبھی کبار یہ شریح حضر ہو تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں ویسے سنت موقعہ کو ترک کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص صرف فرض پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ فرض تو اس کے ادا ہو گئے لیکن جو باقی اس نے نفل نہیں پڑے نفلوں پر تو چلو عجر اگر پڑھ لیں گے نہ پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوگے لیکن جو سنتیں وقت دا وہ چھوڑتا ہے ترک کرتا ہے حادث بنا لیتا ہے تو اس پر وہ گناہگار ہوگا ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے والی سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے اور آخر والی بھی سنتیں ادا کرنی چاہیے یاد رکھئے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی شخص کے فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر اس کے فرائض کی جو کمی ہے اس کو نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا تو یہ تو تب بھی ہوگا جب بندہ نوافل ادا کرتا ہو ہم جو لوگ نوافل تو نوافل چھوڑ رہے ہیں جو سنت مواقدہ بھی چھوڑ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا ان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں اگر کم پڑ گئیں کمزوری آ گئی تو پھر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ زخیرہ ہونا چاہیے اس لئے ضرور نوافل کو ادا کرنا چاہیے سنت مواقدہ کو تو ہرگز بلکل بھی ترق نہیں کرنا چاہیے امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمانوں میں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے معزز سامین اکران سورہ یاسین کی بلا ناغہ روزانہ تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کیا اس کی فضیلت ہے کیا جو سواب ملتا ہے اور کیا اس کے کمالات ہیں آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کو سورہ یاسین تلاوت کرنے کی فضیلت اس کے فوائد اس کے کمالات اس کا آج اور سواب بتانے جا رہا ہوں آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا یقین مانیں آپ حیران ہوں گے کہ اس سورت کو پڑھنے پر اتنی بڑی فضیلت ہے اتنے اتنے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کے اتنے اتنے بڑے کمالات ہیں اتنا زیادہ آج اور سواب ہیں یقین مانیں سینکڑوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں وزائف ایک طرف اور سورہ یاسین ایک طرف آپ کبھی اس کی تلاوت کرنا شروع تو کریں اب کے دن کا آغاز اگر سورہ یاسین کی تلاوت سے ہو تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے دیکھیں نا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا جو دل ہے نا وہ سورہ یاسین ہے ویسے تو قرآن پاک کا ہر ہر لفظ ہی باکمال اور لا جواب ہے اور باعث برکت اور باعث فضیلت ہے لیکن جو قرآن کا دل ہے اس کی کیا فضیلت ہوگی اس کی کیا عظمت ہوگی نبی مکرم شفی معظم رحمت عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہ جو صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ اسے دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اب تیس پارے ہیں قرآن پاک کے اور یہاں آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو دس مرتبہ قرآن پاک کے تیس پارے پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ آپ کو صرف ایک بار سورہ یاسین پڑھنے پر اس کا ثواب ملے گا تو کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کوشش کیا کریں میں کہتا ہوں آپ کے معمول میں ہونا چاہیے کہ آپ کے دن کا آغاز آپ جب نماز فجر پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ ضرور ضرور سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں آپ کے دن کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے ہونا چاہیے یعنی صبح جب نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد ضرور سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں اشارت فرمایا کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں اور جس شخص کا رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین تلاوت کرنے کا معمول ہو وہ موت عام موت نہیں ہوگی وہ موت اس کی شہادت کی موت ہوگی اسے اللہ تعالی شہادت کی موت ادا فرمائے گا اور میں جو شخص رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے ایک دن تو جانا ہی ہے اس دنیا سے تو کیوں نہ ہم اپنا معمول بنائیں کہ نماز اشار کے بعد ہم سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کر لیا کریں اس سے ہماری زندگی میں برکات بھی ہوں گی اللہ کی رحمتوں کا وہ ہم حق دار ٹھہریں گے اور اگر موت آئی تو انشاءاللہ وہ شہادت کی موت ہوگی وہ عام موت نہیں ہوگی اسی طرح سے ابھی رسول حضرت عطا بن عبی رباح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ جو شخص دن کے شورے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس کے تمام دن کی نیک حاجات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی اور ایک روایت میں اللہ کے پیرے حبیب حبیبِ الہبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات مہیا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے سورہ یاسین پڑے گا اس کے پچھلے کناہ مواف کر دیے جائیں گے لہٰذا اس صورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو اس صورت کی یہ بھی ایک برکت ہے کہ جب وہ نزہ کا عالم ہو اور روح قبض نہ ہو رہی ہو تو مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی کرتلاوت کی جائے تو اس کی وہ روح قبض وہ کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ پھر آسانی کرتے ہیں اور اس کی آسانی کے صحت روح قبض ہو جاتی ہے اس کی بے شمار برکات ہیں اس کے علاوہ سورہ یاسین تلاوت کرنے کی میں اتنی ساری فضیلت ہیں اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے کوئی بے اولاد ہو تو وہ معمول بنانے سورہ یاسین کو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا اگر کوئی بے گناہ قید میں ہے اور وہ قید کی حالت میں سورہ یاسین تلاوت شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اسے اس صورت کی برکت سے قید سے رہائی مل جاتی ہے اور میں جو شخص بلا ناغہ روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت فائدہ فرما دیتا ہے یعنی کچھ لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے نا کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ موہ نہیں لگاتے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے پیار کریں محبت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہو تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں بلا ناغہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور کم از کم اپنے دن کا آغاز تو سورہ یاسین کی تلاوت سے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے